لاہور سے ریپورٹ کر رہے ہیں ملک موج علی چیف ریپورٹر ایم ایس اٹھارا نیوز جوہر ڈاؤن دھماکے کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی لاہور کے علاقے جوہر ڈاؤن میں بارودی مواد کے دھماکے کے نتیجہ میں تین افراد جانبھاک اور بی سے زائد زخمی ہوئے زخمیوں میں سے چار کی حالت تشبیشناک ہے ذرائع کا کہنا ہے تحقیقاتی اداروں نے ریپورٹ آئی جی پنجاب کو پیش کر دی ہے اور دیگر آلہ حکام سے یہ ریپورٹ وزیر آلہ کو پیش کریں گے دھماکے میں تیس کلو گرام سے زائد غیر ملکی ساختہ دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا ابتدائی ریپورٹ کے مطابق دھماکے میں وال بیرنگ اور دیگر بارودی مواد استعمال ہوا دھماکہ خیز مواد کار میں نصب تھا دھماکہ کنٹرول ڈیوائی سے کیا گیا دھماکے کی جگہ تین فٹ گہرا اور آٹھ فٹ چوڑا گڑا پڑا دھماکے سے سو مربع فٹ کا علاقہ تباہ ہوا دوسری جانب لاہور میں پیش آنے والے دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ یہ جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں ہائی ویلیو ٹارگٹ شخصیت کے گھر کے قریب پیش آیا بارودی مواد کے دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جانبہا کورپ بی سے سائد زخمی ہوئے زخمیوں میں سے چار کی حالت پش بیشناک بتائی جاتی ہے آئی جی پنجاب انعامگنی کا کہنا ہے دھماکہ ملک دشمن اناثر کی کاروائی ہے سی ٹی دی تحقیقات کر رہی ہے فوری طور پر دھماکہ کی نوائیت سے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا حافظ سعید کا گھر ٹارگٹ ہونے کے سوال پر آئی جی پنجاب نے کہا ہائی ویلیو ٹارگٹ شخصیت کے گھر کے قریب پولیس بکٹ ہے اس لئے گاڑی گھر کے قریب نہیں جا پائی میرا فیال ہے کہ اس لئے ٹارگٹ پولیس ہے پولیس کے مطابق دھماکہ گھر کے باہر کھڑی گاڑی میں ہوا جس سے کئی مکانات کو نقصان بھی پہنچا کئی رانگیر بھی زفنی ہوئے ہیں